خوش آمدیر میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نے مانے لی آج کا واقعہ تیمور صاحب نے اٹھ سال کیا ہے تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ ان کی زبانی دوستو میں ایک پرائیویٹ فرم میں جوگ کرتا ہوں میرا نام تیمور ہے ایک دن مٹنگ کی وجہ سے مجھے آفیس سے نکلنے میں دیر ہو گئی روڑ پر ٹریفیک جنم تھی میں کافی تھکا ہوا تھا گھر پہنچنے کی جلدی تھی کہ گھر پہنچ کر ریسٹ کروں گا گاہیوں کا رش دیکھتے پورے میں نے گاڑی کا دوسری طرف مول لیا یہ کچھا اور ویران راستہ تھا سڑک کے دونوں طرف درخت تھے اور دور دور تک مجھے کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا میں سکوں سے گاڑی ڈرائیو کرتا جا رہا تھا اچانک مجھے گاڑی کو بریک لگانی پڑی میں نے دیکھا کہ سڑک کے درمیان میں ایک چھوٹی سی بچی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور کسی چیز سے کھیل نہیں تھی میں حیران ہوا کہ رات میں ایک اکیلی بچی سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی ہو جس کے ساتھ یہ بچی ہوگی لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا میں نے گاڑی کا ہون مجھایا شاید وہ بچی وہاں سے چلی جائے لیکن وہ ویسے ہی زمین پر بیٹھی کچھ بناتی رہی میں گاڑی سے باہر نکلا اور بچی کے پاس جا کر اسے آواز دی لیکن اس نے میری آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور اسی طرح بیٹھی رہی میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر اس نے اچانک میری طرف دیکھا اس کا چہرہ بلکل سفید تھا جیسے خون کا ایک کترہ بھی نہ ہو اور آنکھیں جیسے بے جان ہو وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی سامنے ترختوں کے درمیان وائب ہو گئے میں پریشان اس بچی کے بارے میں سوچتا ہوا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے روڈ کو دیکھ کر سوچنے لگا پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں بڑا روڈ آگے جا کر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا نہ کوئی سائن بوڈ تھا کہ راستے کا پتہ چڑے اچانک میرے پاس سے ایک گاڑی گذرتی ہوئی لیف سائیڈ والے روڈ کی طرف مڑ گئی میں نے شکر پڑھا اور اسی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی مول گئی میں اسی گاڑی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا حیران بھی تھا کہ یہ راستہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا پتہ نہیں یہ راستہ کہاں جا کر ختم ہوگا اتنا ویران اور سنسان راستہ اور سائٹ پر گھنہ جنگل ایک دم مجھے خوف محسوس ہوا پھر میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں میرے آگے ایک اور گاڑی بھی جا رہی ہے پتہ نہیں یہ روڈ ختم کیوں نہیں ہو رہا تھا اور پھر میرے سے آگے والی گاڑی بیٹ سڑک پر روک گئی میں نے بھی اس گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی روک لی میں نے سوچا کہ شاید گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا یا یہ گاڑی خراب ہو گئی ہوگی جو گاڑی روک گئی ہے سوچا جا کر پتہ کرو لیکن ویران اور سنسان راستہ دیکھ کر گاڑی سے اترنے کی حمد نہ ہوئی میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا اس گاڑی کے ساتھ سے گزرنے لگا تو ایک نظر اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ڈالی تو دیکھ کر میں حیران ہو گیا ایک زخمی آدمی سیٹ پر بے ہوش تھا میں بے دیہانی میں گاڑی سے باہر نکل آیا کہ اس آدمی کی کوئی مدد کروں میں حیران تھا کہ گاڑی کون چلا رہا تھا کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا تھا پھر اس آدمی کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا میں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا اچانک وہی بچی جو مجھے سڑک کے درمیان میں میری تھی کاری کے پاس نظر آئی وہ اپنی بے جان آنکھوں سے مجھے گونے جا رہی تھی اور پھر جنگل کی طرف بھاگ گئی میں ڈر اور خوف کی وجہ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا تو دور سے ایک عورت چلتی ہوئے وہ انتہائی خوفناک تھی اس کی بال بکھڑے ہوئے تھے اور چہرہ جنا ہوا تھا وہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور زور سے بولی در کی وجہ سے میرے موں سے کوئی آواز نہ نکلی اس نے پھر گرشدار آواز میں کہا در کی وجہ سے میں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں وہ بچی گئی تھی وہ چلتی ہوئی ادھر چلی گئی میں تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا گاڑی سٹارٹ کی کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤں میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بہت خوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی اب مجھے اس عورت کے واپس چل کر آنے کی آواز آ رہی تھی خوف سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے میں تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور سڑک کے دوسرے طرف موجود ترختوں کے پیچھے چھک گیا میں نے دیکھا وہی خوفناک عورت جس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے چلتی ہوئی میری گاڑی کے پاس آئی اور مجھے گاڑی میں نہ پا کر اس نے گاڑی کو زور سے دھکا دیا تو ہاری اڑتی ہوئی دور جا گری یہ منظر دیکھ کر میں کانپنے لگا میں اپنے آپ کو بھرا بھلا کہنے لگا کیوں میں اس راستے پر آیا کاش میں وہی ٹریفک جیم میں ہی رہتا کسی وقت تو وہاں رش ختم ہو ہی جاتا اور میں گھر پہنچ جاتا کاش میں اس منبوس راستے کی طرف نہ آیا ہوتا تو اس وقت میں اپنے گھر پر ہوتا میں نے درخت کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو وہ انتہائی پھوک وانک پر یہ عورت سرک کے بیچ میں کھڑی گسے سے عجیب آوازیں نکال رہی تھیں اور پھر اس نے اچانک میری طرف دیکھا میں فوراں طرف کے پیچھے چھپ گیا اب مجھے اس کے چلنے کی آواز اپنے قریب آتی سنائی دے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چلتی ہوئی اس طرف کے بہت قریب آ گئی ہو جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا اب میری موت یقینی تھی میں دعا مانگنے لگا کہ کاش میں بچ جاؤں اچانک اس عورت کے چلنے کی آواز آنی بند ہو گئی میں نے ڈرتے ڈرتے چھاند کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں نے سکنی کا سانس لیا اور وہی درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس ہے آنکھیں کھول کر دیکھا وہی خوفناک عورت میرے پاس کھڑی تھی اس نے خوفناک انداز میں کہا میں تیزی سے اٹھا اور بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے ہوئے میں نے پیچھے دیکھا تو وہ عورت غائب تھی سامنے مجھے اپنی گاڑی سڑک پر نظر آئی میں جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگا اس میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی شکر پڑھا کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی میں گاڑی کو فور سٹریٹ میں چلا رہا تھا کہ جلدی سے اس جگہ سے نکل جاؤں سامنے مجھے کچھ آبادی نظر آئی اور پھر کسی نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں نے بیک میرر سے دیکھا تو وہی خوفناک عورت اور بچی کچھے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ والی سیٹ پر وہی گاڑی وعدہ زخمی آدمی بیٹھا ہوا تھا اور پھر اچانک میری گاڑی اڑتی ہوئی سامنے درخ سے ٹکنا دیں اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا آگ کھولی تو میں ایک پرانے گھر میں تھا میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا میرے ہوش میں آنے پر وہ میرے پاس آیا اور میرا حال پوچھا میں نے اس کو اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بتایا اس نے ایک لمبی سانس بھری اور کہا کہ تمہاری زندگی تھی جو تم بچ گئے ہو کافی سال پہلے اس روڈ پر ایک میاں بیوی اور بچی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ میں وہ میاں بیوی اور بچی انتہائی دردناک طریقے سے مر گئے لیکن اس عورت کو لوگوں نے اس روڈ پر بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے جو اپنی بچی کا پوچھ رہی ہوتی ہے شاید تمہارا بھی اس رات اس عورت سے سامنا ہو گیا تھا تمہاری زندگی تھی جو تم اس وقت بچ گئے تھے لیکن اب نہیں بچو گے اگر آپ بھی کوئی واقعہ ارسال کرنا چاہتے ہیں تو میرے واتس ایپ نمبر پہ مجھے وائش ٹیپ بنا کے ارسال کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ دی ایم نمانیلی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ